وائٹ بلٹ سیلز وائٹ بلٹ سیلز فنکشنز اینپارٹنس وائٹ بلٹ سیلز خون کے ساتھ پورے جسم میں حرکت کرتا ہے وائرس، بیکٹیریا اور دوسرے بیرونی خطرات یا حملہ آوروں کے خلاف لڑتا ہے جب جسم کسی طرح سے زخمی ہو جائے یا کوئی خاص جگہ جہاں زخم لگے پیراسائٹس، فنگس، بیکٹیریا یا کوئی جراشی معاملہ آور ہو جائے وائٹ بلٹ سیلز وہاں پہنچ کر انہوں کے خلاف لڑنے کا کام شروع کر لیتا ہے بیماری کے دوران قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے اور انفیکشنز سے لڑ کر اسے ختم کر لیتا ہے جسم سے اگر خون رس رہا ہو تو خون کو روکنے کی ذمیداری بھی وائٹ بلٹ سیل کا ہے وائٹ بلٹ سیلز بون میروں میں بنتے ہیں اور جسم میں باقی تمام خلیوں سے ایک ہزار گنا زیادہ تیز حرکت کرتا ہے وائٹ بلٹ سیلز جسم میں صرف ایک پرسنٹ ہوتے ہیں لیکن اس کا اثر اور اہمیت بہت بڑا ہے وائٹ بلٹ سیلز کو سائنسی زبان میں لیکو سائٹس بھی کہتے ہیں اور یہ کسی بھی طرح کے زخم، مسئلہ یا بیماری کے خلاف جسم کو بساتا ہے وائٹ بلٹ سیلز ہمیشہ حالت جنگ میں ہوتے ہیں یہ ہر وقت کسی بھی قسم کی بیماری، زخم یا بیرونی دشمنوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار رہتا ہے وائٹ بلٹ سیلز خون یا لائن فٹیشو میں رہتے ہیں وائٹ بلٹ سیلز کی ایک قسم نیوٹروپلز کی زندگی یا جسم میں وقت بہت مختصر ہوتا ہے ایک دن سے بھی کم، لیکن بون میں رو اسے ہر وقت بنانے کا کام کرتا ہے وائٹ بلٹ سیلز کے اقسام اور افعال وائٹ بلٹ سیلز کی مختلف اقسام ہے ہر ایک قسم اپنا علیتہ کام سر انجام دیتا ہے نمبر ون، مونو سائٹس مونو سائٹس کی زندگی جسم میں باقی تمام وہ وائٹ بلٹ سیلز کی اقسام سے زیادہ ہے اور بیکٹیریا کو ختم کرنے کا کام سر انجام دیتا ہے جب بیکٹیریا جسم پر حملہ کرتا ہے تو مونو سائٹس ایک فیو ہو کر اسے ختم کر لیتا ہے نمبر ٹو، لائم فو سائٹس لائم فو سائٹس انٹی بائیڈز بنانے کا کام کرتا ہے بیکٹیریا، وائرس اور دوسرے نقصانتہ حملہ آور جب جسم پر حملہ کرتے ہیں تو لائم فو سائٹس اس سے جنگ کرنے کے لیے انٹی بائیڈز بنانے کا کام کرتا ہے انٹی بائیڈز بیرونی دشمنوں سے لگ کر انہیں ختم کر لیتا ہے نمبر تین، نیوٹروفیلز نیوٹروفیلز تعداد میں باقی وائٹ بلٹ سیلز سے زیادہ ہوتے ہیں جسم کے مطافیتی نظام کا پہلا لائن کہلاتا ہے جو بیکٹیریا اور فانجائی کو مار کر خود میں ڈائیجیسٹ یعنی حضم کر لیتے ہیں اور جسم سے باہر نکال لیتے ہیں نمبر چار، بیسو فیلز یہ چوٹے سیلز خطرے کے وقت الارم کا کام کرتے ہیں جب کوئی جراسیم ایجنٹ خون پر حملہ آور ہوتے ہیں اس میں موجود خفیہ کی نکلز جیسا کہ ہسٹامائن اس کی نشاندہی کرتا ہے اس دوران بیسو فیلز آمیون سسٹم کو مضبوط بناتا ہے اگر جسم کا آمیون سسٹم کمزور ہو تو بیماری مزید بڑھ جاتی ہے اور موت کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں نمبر پانچ، ایو سائنو فیلز ایو سائنو فیلز پیراسائٹ یعنی دفیلی جانورو پر حملہ آور ہوتے ہیں کینسر کے خونیوں کے خلاف لڑتے ہیں اور الرجک مسائل کو بھی ختم کرنے کا کام سر انجام دیتے ہیں موسیقی